ریوئرز آج ہم ڈسکس کریں گے پرارڈک ٹیبل کو اس میں پرارڈک ٹیبل کے بارے میں تھارلی سب کچھ آپ کو ایکسپلین کروں گا اور پھر کچھ ایلیمنٹس کے بارے میں کافی امیزنگ جو فیکٹس ہیں وہ بھی اینڈ پہ جا کے آپ کو بتاؤں گا ابھی ہمارے پاس جو پرارڈک ٹیبل ہے اس پرارڈک ٹیبل میں وان ہنڈرڈ ایٹین ایلیمنٹس ہیں ان میں سے نائٹی ٹو ریل ایلیمنٹس ہیں اور نائٹی ٹی سے لے کے وان ہنڈرڈ ایٹین تک جو ایلیمنٹس ہیں وہ آرٹیفیشل ایلیمنٹ ہیں مینز سنثیٹیکلی پرپیرڈ ایلیمنٹس ہیں اور ان ٹوٹل وان ہنڈرڈ ایٹین ایلیمنٹس میں سے تھرٹی ایٹ ریڈی اکٹیو ایلیمنٹس ہیں جی ویورز پرارڈ ٹیبل بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جیسے ایلیمنٹس ہوتے چلے جا رہے تھے آیٹین سنشری تک تقریباً تونٹی تھری ایلیمنٹس دسکور تھے آیٹین سیونٹی میں آکے تکریباً سکسٹی فائیو ایلیمنٹس دسکور ہو چکے تھے اور آیٹین ٹونٹی فائیو تک تقریباً ایٹی ایٹ ایلیمنٹس دسکور ہو چکے تھے مطلب یہ کہ ایٹین سنچریز کے بعد اون ورڈ بڑی تیزی سے ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ڈسکور ہوتے چلے جا رہے تھے جب ایلیمنٹ کم تھے اس وقت ان ایلیمنٹس کی پراپرٹیز کو ذہن میں رکھنا اور ان کو ایکسپلین کرنا یا ڈسکرائب کرنا ایزی تھا کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن جیسے ایسے ایلیمنٹس زیادہ ہوتے چلے گے تو پھر ان کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا یا ان کی پراپرٹیز کو ذہن میں رکھنا تھوڑا مشکل تھا پھر سائنٹسٹ نے اور کیمسٹ نے اپنی آسانی کے لیے ان کو ارینج کرنے کے بارے میں سوچا کئی سائنٹسٹ نے کام کیا ان ایلیمنٹس کو ارینج کرنے میں ان میں ایٹین ہنڈر سیونٹین میں جان ولف گینک ڈوبرینیرز ٹرائی ایڈز پیش کیا یعنی ایلیمنٹس کے تین تین ایلیمنٹس کے علاقے گروپ بنائے اس کے بعد پھر ایٹین سکسٹی تھری یا سکسٹی فور میں جان نیو لینڈ سائنٹسٹ تھا اس نے لا آف اکٹیوز پیش کیا اس میں اس نے ایلیمنٹس کو پیئرز میں ارینج کیا اس طرح سے اس نے ارینج کیا ایلیمنٹس کو پیئرز کے اندر کہ ہر فرسٹ اور جو ایٹھ ایلیمنٹ ہے ان کے پراپرٹیز ایک دوسرے سے میچ کرتی تھی لیکن اس میں ایک ڈوا بیک تھا کہ اس نے فردر فیوچر میں جو ایلیمنٹ ڈسکاور ہو سکتے تھے ان کے لیے کوئی ویکنڈ سپیس نہیں چھوڑی اس کے بعد ایٹین ہنڈر سکسٹی نائن میں مینڈ لیف ریشن کیمس تھا اس نے پراپر طریقے سے ایلیمنٹس کو رینج کیا پررٹیبل کی فارم میں اس پررٹیبل کو پبلش کیا ابھی تک جتنا بھی کام ہو چکا تھا تمام سائنٹسٹ نے کافی کام کیا لیکن سب میں ایک تھوڑی سی مسٹیک تھی کہ تمام سائنٹسٹ نے کیمسٹ نے ایلیمنٹس کو پررٹیبل میں ارینج کیا اکارڈن ٹو دیئر میسز اور اٹومک میسز کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایلیمنٹ کے پراپرٹیز ان کے اٹومک میس پر اٹبین کرتی ہیں پھر نائنٹین ہنڈر تھرٹین میں موزلے سائنٹسٹ نے ایک جو لاپیش کیا اس نے اس نے ڈسکرائب کیا کہ ایلیمنٹس کی پراپرٹیز اٹومک نمبر پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کے بعد جو کچھ کام ہو چکا تھا پرٹیبل میں انہوں نے اس کو ری سیٹ کیا اور دوبارہ اٹومک نمبر کی بیسز پر ارینج کیا اور اس سے پہلے کچھ پرٹیبل میں جو ایشیوز آ رہے تھے جو سال نہیں ہو رہے تھے وہ بھی سال ہو گئے جب ایلیمنٹس کو اٹومک نمبر کی بیسز پر ارینج کیا گیا کیونکہ مینڈ لیف تک ایک بہت بڑا ایشیو یہ تھا کہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس جن کے آئیسوٹوپس ہیں تو ان تمام آئیسوٹوپ کو تو پرٹیبل میں پلیس نہیں کیا جا سکتا تھا اٹومک نمبر کے ذریعے سے جب ارینج کیا گیا تو یہ پرابلم بھی سال ہو گئے کہ اب اگر ایک ایلیمنٹ کے جتنے چاہے آئیسوٹوپ ہوں گے تو اس ایلیمنٹ کا اٹومک نمبر سیم ہوگا جس کی وجہ سے اس ایلیمنٹ کو پرٹیبل میں ایک باری پلیس کرنا پڑے گا ابھی ہمارے پاس جو مارڈن فارم پرٹیبل کی لیٹسٹ فارم پرٹیبل کی اس میں اس طرح کا تقریبا مور دن سیونٹی ایٹی پرسنٹ کام مینڈ لیف کر چکا تھا صرف اس میں ایک ہی جو میجر پرابلم تھی کہ اس نے سالے ٹیبل کو اٹومک میس کی بیس پر ارینج کیا ہوا تھا مینڈ لیف نے جتنا بھی کام کیا اس میں کافی زیادہ ابھی تک ایز ایز ایگزسٹ کرتا ہے یعنی ہمارے جو مارڈن پرٹیبل ہے وہ جیسا بھی آپ کو بتایا کہ تکریبا سیونٹی ایٹی پرسنٹ مینڈ لیف کا ہی کام کیا ہوئے اس نے کچھ ایلیمنٹ جو کہ ڈسکور نہیں ہوئے تھے ان کے نیم سجسٹ کیے ان کے پرپرٹیز بتائیں جیسا کہ گیلیم سکینڈیم اور جرمینیم تھے اور لیٹر ان کے ایلیمنٹ ڈسکور ہوئے ان کو یہی نیم دیئے گے اور ان کے پرپرٹیز بلکل ایز 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 تھی جیسے کہ مینڈ لیف نے پریڈک کی تھی جی ویورز ابھی ویڈیو کا دیکھتا رہیں ساتھ رہیے گا ابھی پرٹیبل کے بارے میں بہت کچھ انفارمیشن آکھو پاتا چلنے والی ہیں ویورز ابھی ہمارے پاس جو مارڈن فارم پرٹیبل کی اس میں ایٹین گروپس ہیں اور سیون پیئرز ہیں پریڈٹیبل کا جو لائٹسٹ ایلیمنٹ ہے جس کا اٹومک نمبر اٹومک نمبر سب سے قیمہ وہ کم ہے وہ ہائیڈروجن ہے ایچ ون ون اور جو سب سے ہیویسٹ ایلیمنٹ ہے وہ او جی اس کی سیمبل ہے اس کا نیم ہے اوگینیسن سینٹھٹک ایلیمنٹ ہے مطلب لیب میں پرپیر کیا گئی ایلیمنٹ اور اس کا جو نام دیا گیا وہ ریشن فیزیسٹ یوری آگنیشن اس کے نام پہ اس کو نام دیا گیا اٹومک نمبر اس ایلیمنٹ کا ون ہنڈرڈ ایٹین ہے مارڈرن پریڈٹر میں ابھی تک جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان میں سے وہ ایلیمنٹ جس کا لائف سپین سب سے کم ہے یعنی شورٹسٹ لیوڈ ایلیمنٹ وہ فرانسیم ہے کیونکہ اس کا ہاف لائف ٹائم ہے ٹونٹی ٹو منٹ ہاف لائف ٹائم کا مدلہ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں اس ایلیمنٹ کی جتنی بھی ماؤنٹ ہوگی وہ ڈیکے ہوکے ہاف بچ جائے گی اور لونگسٹ لیوڈ جو ایلیمنٹ ہے جو سب سے زیادہ سروائیو کر سکتا ہے وہ بسمت ہے بی آئی اس کی سیمبل ہے اور کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا ہاف لائف ٹائم ہمارے یونیورس کے جو ایج ہے اس سے بھی زیادہ ہے اس پیوری ٹائم میں تقریباً سیمٹی فائی پرسنٹ کے قریب ایلیمنٹ میٹلز ہیں اور ریمیننگ کچھ ایلیمنٹ جو وہ نون میٹلز ہیں میٹلز جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں وہ تقریباً سارے سولیڈ سٹیٹ میں صرف دو ایلیمنٹ ہیں مرکری اور گیلیم جو کہ لیکوڈ سٹیٹ میں اگزیسٹ کرتے ہیں ان میں بھی سٹینڈرڈ کنڈیشنز میں صرف مرکری ہی لیکوڈ میں اگزیسٹ کرتا ہے کیونکہ گیلیم جو ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ ٹونٹی نائن پوائنٹ ایٹ ڈگری سیلسیس ہے جو کہ روم ٹمپریچر سے کچھ زیادہ ہے ویورز ہمارے پاس جو پیوریٹ ٹیبل ہے اس میں دو ڈیفرنٹ طریقے سے نمبرنگ کی جاتی ہے یہاں تو نمبرنگ ہوگی اس کی ون سے لے کے ایٹین تک اونورڈ ایک سیکوینس میں اور دوسری نمبرنگ ہوگی اس میں لکھا ہوگا ون اے ٹو اے اور اسی طرح سے ون بی ٹو بی مطلب ایک وہ پیٹرن ہے کہ ون سے لے کے ایٹین تک اونورڈ ایک سیکوینس کے ساتھ نمبرنگ ہوگی اور دوسری طریقے میں پورے پیوریٹ ٹیبل کو دو میجر گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس میں سب گروپ اے اور سب گروپ بی ہے سب گروپ اے میں ایٹ گروپس آتے ہیں اور سب گروپ بی میں ٹین گروپس ہیں جی ویورز یہ ہمارا جو پوریٹ ٹیبل ہے اس میں جو ورٹیکل کولمز ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں گروپس کا اور ان گروپس کو نارملی ہم ٹاپ ٹو باٹن سٹڈی کرتے ہیں اور جو ہوریزنٹل روز ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں پیریٹس کا اور ان کو نارملی ہم لیفٹ ٹو رائٹ سٹڈی کرتے ہیں گروپس جیسا کہ میں کوئی بتا رہا تھا کہ سب گروپ اے اور سب گروپ بی تو دونوں طرح کی نمبرنگ یوز کی جاتی ہے ابھی بھی ون سے لے کے ایٹین تا کونورڈ بھی اور سب گروپ اے اور سب گروپ بی والی بھی جو سب گروپ اے ایلیمنٹس ہیں یہ سارے کے سارے نارمل ایلیمنٹس ہیں اور دوسرا ان کا نام ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس ہیں سب گروپ بی میں یہ سارے کے سارے ٹرانزشن ایلیمنٹس ہیں اور میٹلز ہیں سب گروپ بی جو کہ transition elements ہیں ان کو پھر دو ہم کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں inner transition elements اور outer transition elements جو F block کے elements ہیں وہ inner transition elements ہیں اور D block کے جو elements ہیں وہ outer transition elements ہیں یہ block کیا ہیں وہ بھی ابھی آکے چل کے آپ کو بتاتا ہوں جی ویورز ابھی آپ کو بتا رہا تھا groups کے بارے میں اور اسی طرح سے کچھ groups ایسے ہیں جن کے name بہت famous ہو گئے ہیں جیسا کہ 1A group ہے اس میں hydrogen کے علاوہ جو کہ first element ہے اور اس کو صرف اس کے atomic number کی وجہ سے یہاں پہ پلیس کرنا پڑا ہے otherwise یہ non metal ہیں gaseous state میں exist کرتا ہے تو باقی سارے element metals ہیں اور ان کو نام دیا جاتا ہے اس group کو alkali metals جو 2A group ہے these elements are called alkaline earth metals جو 7A group ہے یہ سارے elements اس group کو نام دیا جاتا ہے halogens halogens جو word ہے اس کے میننگ ہے salt formers جو last group ہے 8A یا اس کو 18 group بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پہلے نام دیا جاتا تھا zero group element کیونکہ جب priorityable initial time پہ set کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کو zero group بھی نمبر دیا گیا تھا تو ابھی بھی اکثر call کیا جاتا ہے zero group elements اور ان کو نام دیا جاتا ہے noble gases noble gases اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ normally اور easily جلدی نہ آپس میں نہ کسے دوسرے priorityable کے element کے ساتھ reaction نہیں کرتی stable elements ہیں یہ سارے اب اگر ہم periods پہ آئیں تو left to right ہم period کو study کرتے ہیں total priorityable میں seven periods ہیں first period میں two elements ہیں second period میں eight elements ہیں third period میں eight elements ہیں fourth period میں 18 elements ہیں fifth period میں 18 elements ہیں sixth period میں 32 elements ہیں اور sixth period میں جو third element ہے lengthenum اس کے بعد جو نیچے ایک arrow لگا ہوا ہے وہ جا کے connect کرتا ہے lengthenight کے ساتھ lengthenight سیریز میں 14 elements ہیں اور یہ 14 elements بھی six period کا ہی حصہ ہیں اور six period consider کیا جاتا ہے کہ یہ longest period ہے priorityable کا seven period میں کچھ جگہ پہ آپ کو لکھا ہو ملے گا thirty two elements ہی ہیں وہاں پہ انہوں نے one zero nine کے بعد آگے جو وہ element جو کہ ابھی under consideration ان کو بھی لکھا ہوتا ہے وہاں under 18 تک تو thirty two elements کر لیتے ہیں otherwise ابھی اس میں جو confirmed elements ہیں وہ one zero nine تک ہیں اور total یہ twenty three elements بنیں گے تو seven period ابھی صرف اکیلہ ایسا period ہے priorityable میں جو کہ ابھی incomplete ہے اس میں بھی جو seven period کا ثرڈ element ہے اے سی ایکتینیم اس کا نمبر ہے اکٹامک نمبر ایٹی نائن اس کے بعد نیچے جائیں گے آپ ایکتینائید ثوریم نائنٹی سے لے کے اینڈ پہ لارینسیم one zero three تک پھر واپس اوپر آئیں گے one zero four سے امرٹ کاؤنٹنگ کریں گے مطلب کہ جو ایکتینائید سیریز ہے وہ period نمبر سیون کا پارٹ ہے اگر ہم نون میٹل elements پر آئیں تو نون میٹل جو elements ہیں وہ کچھ cashier state میں اور solid میں exist کرتے ہیں کچھ اور بہت کم جو وہ liquid state میں exist کرتے ہیں جی ویورز اب آپ کو priority table کے blocks کے بارے میں بتاتا ہوں priority table کے جو blocks ہیں وہ four block میں divide کیا گیا priority table کو s block میں p block میں d block میں f block میں اس کے جو first two groups ہیں one a اور two a یہ دونوں ملکے s block بناتے ہیں اور three a سے لے کے eighth a تک جو six groups ہیں یہ ملکے p block elements بناتے ہیں ان s اور p block کے درمیان جو elements ہیں سارے transition یہ element ملکے d block elements بناتے ہیں اور انہوں کو نام دیا جاتا ہے outer transition elements نیچے جو دو سیریز آپ کو نظر آرہی ہیں priority table کے lengthenide اور actenide series یہ دونوں سیریز ملکے f block elements بناتے ہیں اور انہوں کو نام دیا جاتا ہے inner transition elements یہ جو block بتائے گئے ہیں s, p, d اور f یہ ہر element جس block میں exist کرتا ہے اس کا جب ہم electronic configuration کریں گے تو اس کا valence shell وہی ہوگا جو اس کا block ہوگا مطلب کہ اگر ہم sodium کو لیں تو sodium s block میں exist کرتا ہے تو اس کا valence shell بھی s ہی ہوگا صرف ایک element helium ہے اس کا valence shell اس کا s ہے لیکن یہ place کیا گیا ہے p block میں صرف یہ اس rule کو deviate کر رہا ہے باقی تقریباً سارے elements اس rule کو فالو کرتے ہیں یہ پورا priority table viewers جو range کیا گیا ہے groups اور peers میں یہ ایسا نہیں کہ randomly range کر دیا گیا ہے یہ proper atomic number کو فالو کرتے ہوئے range کیا گیا ہے اور اس priority table میں elements میں priority exist کرتی ہے priority of properties priority of properties کا مطلب یہ ہے کہ ہر کچھ sequence کے بعد gap کے بعد elements کی properties repeat ہوتی ہیں مثلاً آپ کسی بھی ایک element سے start کریں اور left right move کرتے ہوئے next جب آپ اس کے نیچے والے element پر آئیں گے تو ان دونوں elements کی properties تقریباً match کرتی ہوں گے جیسا کہ sodium اور اس سے نیچے potassium ہیں ان دونوں کی properties آپ سے match کرتی ہیں oxygen اور oxygen سے نیچے sulfur ہیں ان دونوں کی properties آپ سے match کرتی ہیں فالورین اور اس سے نیچے کالورین ہیں ان دونوں کی properties آپ سے match کرتی ہیں مطلب یہ کہ priority table میں periodicity of properties exist کرتی ہیں اب اس سے آگے ویورز آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ priority table میں جو group اور periods کے نمبر دی ہوئے ہیں اس سے ہمیں کیا information ملتی ہے پورے priority table میں جو group number دیا ہوئے ہیں group number represent کرتا ہے number of valence electron مطلب یہ کہ اگر one ایک group کا کوئی بھی element ہوگے تو اس کے valence shell میں one electron ہوگا three a group کا کوئی بھی element لوگے اس کے valence shell میں three electron ہوں گے six a group کا کوئی element بھی لیں گے تو اس کے valence shell میں six electron ہوں گے اسی طرح سے اب آتے ہیں ہم periods پہ کہ ہم periods کا information پروائیڈ کرتے ہیں seven periods ہیں آپ کسی بھی period کا کوئی بھی element لیں گے جو اس کا period نمبر ہوگا اس element میں اتنے ہی total shell ہوں گے مثلا آپ third period کا کوئی بھی element لے لیں تو اس ہر ایک element میں total تین shell ہی ہوں گے fourth period کا کوئی بھی element لے لیں تو اس کے ہر ایک element میں four shell ہی ہوں گے جی ویورز ابھی ویڈیو میں ساتھ رہیے گا ابھی آپ کو پروائیڈیول کے بارے میں اور کچھ بہت information ملنے والی ہیں تو اب ہم کچھ پروائیڈیول سے related elements کی journal properties کو ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے انٹ پہ آکے آپ کو different elements کے کچھ facts ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو جی ویورز اگر ہم پروائیڈیول میں atomic size کو study کریں تو گروپ میں top to bottom atomic size increase ہوتا ہے پورے پروائیڈیول میں کیونکہ گروپ میں جب ہم top to bottom move کرتے ہیں تو number of shell increase ہوتے ہیں پیریڈ میں ہم left to right move کرتے ہیں تو atomic size decrease ہوتا ہے atomic size decrease ہونے کی ریزن کیا ہے کیونکہ اگر ہم پیریڈ میں left to right move کریں تو شیل تو چینج نہیں ہوتے تو پھر atomic size کیسے decrease ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم left to right move کرتے ہیں تو نیوکلیس میں number of proton increase ہو رہے ہوتے ہیں جب نیوکلیس charge increase ہوگا means number of proton increase ہوں گے تو وہ نیوکلیس اپنے شیلز کو زیادہ threat کرے گا جس کی وجہ سے atomic size decrease ہو جائے گا اور atomic size normally ہم calculate کرتے ہیں پیکومیٹر یا نینومیٹر میں ایونیزیشن نرجی کی ویلیو پر آئیں تو ایونیزیشن نرجی اگر ایٹومک سیز زیادہ ہو تو الیکٹران کو easily remove کیا جا سکتا ہے اور اگر ایٹومک سیز کم ہو تو الیکٹران کو remove کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پورے پیوریٹر میں ویورز گروپس میں top to bottom ایونیزیشن نرجی کی ویلیو ڈیکریز ہوتی ہے کیونکہ ایٹومک سائز انکریز ہو رہے ہیں اور پیوریٹر میں left to right ایونیزیشن نرجی کی ویلیو انکریز ہوتی ہے کیونکہ ایٹومک سائز ڈیکریز ہو رہے ہیں اب ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں پروپرٹی الیکٹران افینٹی یہ بھی تقریباً سیم سے میں ایونیزیشن نرجی کو ہی فالو کرتی ہے گروپس میں top to bottom کیونکہ ایٹومک سائز انکریز ہو رہے ہیں تو الیکٹران افینٹی ڈیکریز ہو رہے ہیں پیوریٹ میں left to right موو کریں گے تو ایٹومک سائز ڈیکریز ہو رہے ہیں تو الیکٹران افینٹی کی ویلیو انکریز ہوتی ہے نیکسٹ پروپرٹی ڈسکس کریں گے شیلڈنگ ایفیکٹ تو گروپس میں جب ہم top to bottom آتے ہیں تو number of shell انکریز ہوتے ہیں اس وجہ سے شیلڈنگ فیکٹ بھی انکریز ہوتا ہے پیوریٹ میں left to right موو کریں تو number of shell چینج نہیں ہوتے تو اس وجہ سے شیلڈنگ فیکٹ بھی چینج نہیں ہوگا نارملی وہ سیم ہی رہتا ہے اسے آگے نیکسٹ جو پروپرٹی ہے وہ ہے الیکٹران ایگٹیوٹی الیکٹران ایگٹیوٹی کی ویلیو نارملی نون میٹل کی زیادہ ہوتی ہے اور میٹلز کی کم ہوتی ہے تو ہر گروپ میں کسی بھی گروپ میں اگر ہم top to bottom موو کریں گے تو الیکٹران ایگٹیوٹی کی ویلیو ڈیکریز ہوگی اور اگر ہم کسی بھی پیرڈ میں left to right موو کریں گے تو الیکٹران ایگٹیوٹی کی ویلیو انکریز ہوگی ویورز پیوریٹ ٹیبل میں جو بیسٹ میٹل کنسیدر کی جاتی ہے وہ سیزیم ہے ون ایک گروپ کا سیکنڈ لاسٹ ایلیمنٹ اور جو بیسٹ نون میٹل کنسیدر کی جاتی ہے وہ فالورین ہے سیکنڈ پیریڈ کا سیکنڈ لاسٹ ایلیمنٹ یا سیون ایک گروپ ہیلو جنز کا فرسٹ ایلیمنٹ کیونکہ اس کی الیکٹران ایگٹیوٹی وہ فور پائنٹ زیرو ہے جو ابھی تک سب سے زیادہ ہے ہر ایلیمنٹ میں سے جی ویورز اس سے آگے اگر ہم دیکھیں متیلی کریکٹر کو تو گروپ میں top to bottom متیلی کریکٹر انکریز ہوتا ہے اور پیریڈز میں left to right متیلی کریکٹر ڈیکریز ہوتا ہے اور نون متیلی کریکٹر انکریز ہوگا ویورز اس پورے پیریڈ ٹیبل میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو جو سیمبلز دیئے گئے ہیں نارملی اس ایلیمنٹ کو جس نے ڈسکور کیا ہے اس سائنٹیس کے نیم پہ جس لوکیشن پہ ڈسکور کیا گیا ہے اس لوکیشن یا اس سٹی یا اس کنٹری کے نیم پہ یہاں کچھ لیٹین جو لینگویج ہے وہاں سے ڈرائیو کیا گئے ہیں ان میں سے کچھ جو سیمبلز ہیں ان کو ہم بتاتا ہوں کو اس کو بارے میں کچھ انفارمیشن ایک ایلیمنٹ ہے ای ایم اس کا نیم ہے ایمریسیم اس کا نام ڈرائیو کیا گیا ہے جو کنٹیننٹ امریکہ ہے اس کے نیم پہ جو ایلیمنٹ ای ایس ہے آئینسٹینیم اس کا نام ڈرائیو کیا گیا ہے ایلبرٹ آئینسٹائن جو سائنٹسٹ ہے ان کے نیم پہ جو ٹنگسٹن ایلیمنٹ ہے ڈبلیو اس کی سیمبل ہے تو یہ جو سیمبل ڈرائیو کی گئی ہے اس ایلیمنٹ کا جو آلٹرنیٹیو نیم ہے وولف ریم اس سے یہ ڈبلیو لیا گیا ہے اسی طرح سے پوٹیسیم یہ اس کا سیمبل ہے یہ اس کے لیٹین نیم جو ہے کیلیم وہاں سے لیا گیا ہے کچھ ایلیمنٹ کے سیمبل اور کچھ کنٹریز کے نیم سے بھی لیا گیا ہیں جیسے کہ پی او پولونیم یہ پولینٹ کے نیم سے رکھا گیا ہے ایف آر فرانسیم فرانس کے نیم پہ رکھا گیا ہے لاسٹ میں آکی ورز کچھ ایلیمنٹس ہیں جو پرارٹل کے سب سے اینڈ پہ ہیں لینٹھینائٹ سیریز اور ایکٹینائٹ سیریز ان کو نام دیا جاتا ہے ریئر ارث ایلیمنٹس یہ بہت ریئر ہیں نام سے ایسا لگتا ہے لیکن پرائٹیکل ہی ایسا ہے نہیں یہ اتنے ریئر نہیں ہے تو پھر اس نام کے ایسا دیا گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے اصل میں ان ایلیمنٹس کو ایکسٹریٹ کرنا اور پھر سیپریٹ کرنا یہ پروسس کافی مشکل ہوتا ہے جس وعہ سے یہ ایلیمنٹ بہت کم ایکسٹریٹ کیا جاتے ہیں بہت کم سیپریٹ کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نام دیا جاتا ہے ریئر ارث ایلیمنٹس ویسے ان کا نام لینٹھنائٹ سیریز ایکٹھنائٹ سیریز ہیں اور یہ ایف بلوک میں ایلیمنٹس آتے ہیں ان پریوڈک ٹیبل میں ہر ایلیمنٹ کا اٹومک نمبر اور میس نمبر منشن کیا جاتا ہے جو اٹومک نمبر ہے نارملی وہ میس نمبر سے کم ہوتا ہے جیو ویورز پریوڈٹیبل سے ریلیٹڈ کوئی بھی قویسٹن ہوا کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں آپ اپلائی کروں گا اوکے ٹیک کیئر